اپنے شہر کی لیٹس خمروں کے لیے نیوز کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کہ ڈلی میں موڈی کی سرکار نے شہریت ترمیمی خانون کو جو بنایا ہے جو ہمارے دستور ہماری آئین ہمارے سمیدان کے خلاف ہے اور ساتھی ساتھ یہ مذہب کی بنیاد پر ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ شہریت خانون ہم کو بہت ضروری ہے کہ نرسی کے ساتھ اس کو دیکھیں اور جب ملگی رپیمانے پر جس کا وعدہ بی جے پی کی حکومت نے کیا ہے کہ نرسی پورے ملک میں لاغو کیا جائے گا تو اس سے مسلمانوں میں جو ایک غیر یقینی قیفیت ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ جو خانون آج بنا ہے شہریت کا جو خانون اگر کسی مسلمان کا نام نرسی میں نہیں آئے گا تو ان کو ہندوستان کی شہریت نہیں ملے گی اور جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کے تحت ان کو مل جائے گا اور اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہونے والے ہیں ملکی سیکولرزم پر ملک کے فنڈمنٹل رائٹس کے اوپر اور اسی لیے یہ ایک جلسہ مناخت کیا جا رہا ہے میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے میں شرکت کر کے آپ اپنے احتجاز کو کامیاب کرئے اس میں مختلف تنظیم کے ذمہ داران مقاتب فکر کے ذمہ داران اس جلسے سے خطاب کریں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ بعد نماز مغرف فوراً اس جلسے کو شروع کیا جائے گا اور انشاءاللہ دس بجے رات کو اس جلسے کو ختم کر دیا جائے گا جلسہ ختم ہو جائے گا اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جو آپ جو بھی احتجاز کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے فوراً من رکھئے اور پولیس سے پرمیشن لیجئے کہ کس وقت آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کا روٹ کیا ہے اور ہرگز کسی کو بھی ہمارے احتجاز سے تکلیف نہ ہو لا این اڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو ہمارا پورا احتجاز اچھا ہو کامیاب ہو پور امن ہو یہ پور امن رکھنا اس کو ہمارے لئے سب سے بڑی یہ کامیابی کا زامن بنے گا اور کل دار السلام میں انشاءاللہ مشترکہ مندلیس عمل کا بھی ایک اجلاس ہے اس میں بھی ہم تائے کریں گے کہ آئندہ کا لاحمل کیا ہوگا مگر میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام سپیل کر رہا ہوں کہ دار السلام میں ہفتے کے دن جلسہ ہوگا شہریت ترمیمی خانون کے اوپر اس میں آپ سے میری گزارش ہے اس میں شرکت کرئے اس جلسے کو کامیاب کرئے اپنے احتجاز کو اس جلسے میں شرکت کر کے درج کروائیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہی ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک کے سپیلرزم کو اس پر منفضاؤں کو اللہ اور مضبوط کرے ابھی جلسے کے درج جلسے کا